اسلام علیکم دوستو آج ہم پہ خصوصی نشست میں موجود ہیں ڈاکٹر سانیہ نشتر صاحبہ کے ساتھ ان کا نام آپ نے پڑھا بھی ہوگا سنا بھی ہوگا ان کو احساس پروگرام کا انچارج مقرر کیا گیا تھا جب عمران خان صاحب وزیر آزم تھے اور اس وقت تک ایک بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہوا کرتا تھا جو پیپلز پارٹی کی حکومت کے دور میں شروع ہوا اور ان کی جو پہلی چئے پرسن تھی فرزانہ راجہ صاحبہ تھی غالباً اور ان کا معلوم نہیں وہ کہاں ہیں اور یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیوں ملک میں نہیں ہیں لیکن اس کے بعد سے خاص دور پہ جب سانیہ نشتر صاحبہ آئی تو انہوں نے اس پروگرام کو ری فارمٹ کیا اور اس کے تحت بہت سارے کام ہم نے دیکھے ہو بھی رہے تھے اللہ کرے کہ وہ ہو رہے ہوں کیونکہ اس کا بنیادی مقصد تھا کہ عام اور مستحق لوگوں کی امداد کرنا ان کو روزگار کے مواقع فراہم کرنا اور اس قابل بنانا کہ وہ اپنا کوئی کام کر سکیں جو کہ بڑا ایک طویل علمائیات لانگ ٹارم جس کو کہتے ہیں ابجیکٹیف تھا اور اسی کے ذریعے شاید ترقی بھی کوئی ہو پاتی ہے تو شکریہ سانیہ آپ نے ہمیں بگ دیا بنیادی طور پہ بہت سارے لوگوں کو آج بھی نہیں معلوم کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام اور احساس میں فرق کیا تھا تو آپ ضرور اس کی وضاحت کر دیجئے بہت شکریہ اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کرنے کا دیکھیں جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے وہ ایک ادارے کا نام ہے ادارے جو ہے وہ پروگرامز اگزیکیوٹ کرتے ہیں اور بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے گزشتہ ادوار میں وسیلہ تعلیم وسیلہ سہت وسیلہ روزگار وسیلہ حق یہ سارے پروگرامز جو تھے وہ اگزیکیوٹ ہوئے تھے اب جو احساس پروگرام ہے وہ ایک امبریلا انیشیٹیو ہے اس میں تین قسم کے پروگرامز ہیں کیش ٹرانسفرز ہیں کیر سرویسز ہیں اور پاورٹی گریجویشن یعنی گربت سے نکلنے کے پروگرامز ہیں اور احساس پروگرام کے جو سولہ پروگرامز ہیں وہ کئی ادارے جو ہیں اس پر ان کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اس پر عمل درامت کرتے ہیں جیسے کہ احساس راشن ریائیت جو ہے اس کا پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ پاورٹی منسٹری میں تھا اس کی ایکزیکیوشن جو تھی وہ نیشنل بینک آف پاکستان utility stores corporation اور کریانہ دکان کرتے تھے جس کا بی آئی ایس پی سے کوئی تعلق نہیں تھا احساس ریڈی بان جو تھا جس کو جو نیوز میں بھی آج کل کافی رہا ہے وہ ایم سی آئی کیاپٹل دیولپمنٹ آثورٹی اور پائیڈ اس کو ایکزیکیوٹ کرتے تھے جس کا بی آئی ایس پی سے کوئی تعلق نہیں تھا پھر جو احساس آمدن جو تھا جو چھوٹے احساسوں لوگوں کو دینے کا پروگرام تھا تاکہ وہ غربت کی چنگل سے باہر آ سکیں وہ پاکستان پاورٹی الیوییشن پروگرام اس کو ایکزیکیوٹ کرتا تھا احساس بلا سوت کرزہ کا جو پروگرام تھا وہ پاکستان پاورٹی الیوییشن فنڈ کے ذریعے بائیس انجیوز اس پر عمل درامت کرتی تھی پھر جو احساس کے دائرہ کار میں جو کیر سرویسز تھی احساس کے لنگر خانے احساس کی پناہ گائیں احساس کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام دارول احساس یتیم خانے وہ پاکستان بیت المال سے اس کی ایکزیکیوشن ہوتی تھی پروینچل گورمنٹس پناہ گائیں بناتی تھی دسٹرک گورمنٹس پناہ گائیں بناتی تھی لنگر خانے جو تھے وہ انجیو پارٹنرز کرتے تھے جن کا بی آئی ایس پی سے کوئی تعلق نہیں تھا اور ہاں جو کیش ٹرانسفر پروگرام تھے وہ بی آئی ایس پی ایکزیکیوٹ کرتی تھی احساس کیفالت پروگرام احساس تعلیمی وزائف یہ بی آئی ایس احساس ایمرجنسی کیش یہ بی آئی ایس پی ایکزیکیوٹ کرتی تھی جو احساس ناشو نما تھا وہ ورلڈ فوڈ پروگرام کو اس کا کانٹریکٹ دیاوا تھا جو احساس انڈر گریجویٹ سکولرشپ تھی وہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن اور اس سے منسلک ایک سو چھتیس اثرکاری یونیورسٹیز ایکزیکیوٹ کرتی تھی وسیدہ رائکار تھا سولہ پروگرام تھے سولہ مستحقین کی اقسام تھی جن کے لیے وہ ترتیب دیئے گئے تھے اور بتیس کے سے زیادہ جو عمل درامت کرنے والے ادارے تھے وہ احساس پروگرام پر کوئی عمل درامت کرتے تھے جن میں بی آئی ایس پی بھی ایک شامل تھا تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ لوگوں کو یہ ڈیفرنس کیوں نہیں سمجھ آتا کیونکہ وہ پروپاگینڈا اتنا ہوتا ہے کہ جی یہ بی آئی ایس پی کی برینڈنگ ہے تو ایسا اب بالکل نہیں جی وہی بڑا ضروری ہے اس بات کے لیے کہ بار بار لوگوں کو باور کرایا جائے کہ کتنا ایک جامع پروگرام تھا اور اس میں ان تمام اداروں کو شامل کیا گیا جو کہ پہلے سے موجود تھے لیکن ان کے درمیان ان کو نئے پروگرامز تشکیل دیئے ان کو ایک مربوط سٹریٹیجی میں لے کے آئے ایک ٹوینٹی فورٹی سیون تک کی ویجن بنائی چار سال کی سٹریٹیج لائے عمل تھا جو چار سال کا لائے عمر ایک ڈیلیوری یونٹ سے ایکشنز میجر ہوتے تھے جب ہم حکومت گئی تو اسی فیصد پہلے چار سال کی لائے عمل پر عمل درامت ہو گیا تھا تو اور یہ بھی امتحاصات میں وضاحت کرتی چلوں کہ بالکل میرا یہ موقف تھا کہ ہمیں اس پروگرام میں سیاست نہیں کرنی چاہیے کہ بی آئی ایس پی کا نام ہٹا دیں یا ایکٹ لے آئیں اور اس سے بی آئی ایس پی کی ایکٹ کو ریپیل کر دیں کیونکہ اس قسم کی بہت سجیشنز تھیں تو میرا موقف یہ تھا کہ ڈیفرنٹ آرگنائزیشنز ہیں ہمیں نئی آرگنائزیشن نئے ادارہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے بی آئی ایس پی ہے پاکستان پاورٹی ایلیوی ایشن فنڈ ہے نیشنل بینک ہے ڈسٹرک گورنمنٹس ہیں مینسپل کارپوریشنز ہیں یوٹیلیٹی سٹور ہے ہمیں اپنا جو پروگرامز ہیں انہی کے ثروح ایگزیکیوٹ کرنے چاہیے نئے ادارے بنانے کی نئے لائے انیکٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکل صحیح آپ کی وہ اپروچ تھی کہ اگر پہلے سے ادارے موجود ہیں تو ان کو ری ٹاسک کر دیں ان کو زیادہ مربوط انداز میں اور نئے پروگرامز انہی سے آپ ایکزیکیوٹ کروائیں لیکن اس کو تو وہ بھی ایک سیاسی اس پر اعتراض ہوا کہ آپ نے اس کو اتنا پھیلا دیا محض اس وجہ سے کہ بنظیر بھٹو صاحبہ کے نام سے ان لوگوں کو چڑھ تھی لہٰذا انہوں نے کوئی نیا نام دینا تھا دیکھیں جی میں جو بی آئی ایس پی ایکٹ تھا اس کی جگہ دوسرا ایکٹ بھی لاسکتی تھی اس کو ریپیل بھی کرا سکتی تھی اور اس قسم کی ڈسکشنز بھی ہوئی تھی مگر ایسا تو نہیں ہوا نا وہ نام جہاں تھا وہ وہاں کھڑا رہا یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ادارے پروگرامز ایکزیکیوٹ کرتے ہیں بی آئی ایس پی کا وسیلہ سہت وسیلہ روزگار وسیلہ حق وہ بند کس وجہ سے ہوئے وہ ایک اور کہانی ہے کرپشن کی وجہ سے وہ بند ہوئے ادارہ پروگرامز ایکزیکیوٹ کرتا ہے اگر احساس کہ لینڈسکیپ میں سولہ پروگرام تھے ان میں سے تین جو تھے وہ کیش ٹرانسفر ریلیٹڈ تھے جن کی رسپانسیبیلیٹی بی آئی ایس پی کو دی گئی تو میں نہیں سمجھتی تھی کہ اس کی لیے ہمیں نیا ادارہ کھڑا کرنا چاہیے جو اگزسٹنگ ادارہ ہے اسی کو وہ مینڈیٹ تھے مگر اس کو یہ غلط رنگ دیا گیا کہ جی ہم کیونکہ ہمیں نام سے چڑھ تھی اس لیے ہم نے اس کا نام احساس رکھا تو ہم جو نیشنل بینک سے اگزیکیوٹ ہو رہا تھا اس کا نام کیا رکھتے جو سی ڈی اے سے اگزیکیوٹ ہو رہا تھا اس کا نام کیا رکھتے جو پی پی ایف سے اگزیکیوٹ ہو رہا تھا اس کا نام ہم کیا رکھتے ہم نے یونیفارم نام اس لیے رکھا تاکہ لوگوں کو میسیجنگ میں آسانی ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ جی یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا یہ فلاحی پروگرام ہے اور ہمارے لیے اس فلاحی پروگرام میں یہ یہ کمپوننٹس موجود ہیں تو اس کی برینڈنگ ڈیفرنٹ پروگرام کی یونیفارم تھی اور ان پروگرام میں کوہیرنس تھی اور ڈوپلکیشن نہیں تھی اور ان کی سٹریٹیجی یونیفائیڈ تھی اور جیسے کہ میں نے پہلے بتایا ڈیفرنٹ اداروں کو ڈیفرنٹ رسپونسیبیلٹیز سوپی گئی تھی جب میں نے لائے عمل یعنی کہ سٹریٹیجی پہلے بنائی تھی تو یہ بات اتہ کرائی تھی کہ بیت المال نے صرف کیر سرویسز کرنی ہے بی آئی ایس پی نے صرف کیش ٹرانسفرز کرنے ہے پاکستان پاورٹی الیوییشن فنڈ نے صرف پاورٹی گراجویشن کرنی ہے تاکہ اس سے متعلقہ جو فاؤنڈیشنل یعنی کہ بنیادی جو صلاحیتیں ہیں وہ ان اداروں میں اس پر کام کیا جائے ان کی بیک بون مضبوط کی جائے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کو اتنے سیاسی رنگ میں اور اتنے غلط طریقے سے اور غلط بیانی کر کے ان فیکٹس کو توڑ مڑوڑ کے بتایا جاتا ہے اس میں تو ایک اور بھی متنازہ بنانے کی کوشش کی گئی جو آپ نے نئی حکمت عملی کے تحت نئے سروے کروائے اور کوئی آٹھ نو لاکھ کے قریب آپ نے ان لسٹوں میں سے نام نکال دیئے تھے جس کے تحت بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جو کیش ٹرانسفرز ہو رہی تھی وہ ذرا بتائیں کہ اس کے لئے کیا طریقہ کار اختیار کیا گیا جو گھوست اس میں ریسیپینٹس تھے اور بڑے بڑے عمران سرکاری اثر نے بھی اس میں اپنے نام لکھوائے ہوئے تھے جب میں نویمبر 2018 میں آئی تھی تو اس وقت پانچ اشاریا یعنی کہ پچپن لاکھ لوگوں کو سہمائی کس جاری تھی پیسوں کی اور وہ دس سال پرانا ایک سروے تھا اس کی بنیاد پر وہ سہمائی کس جاری تھی تو کیونکہ ہم نے نیا سروے پر تو کام تیز کیا تھا مگر اس وقت میں نے یہ فیصلہ کیا کہ کیونکہ ہر کسی کو شناختی کارٹ کی بنیاد پر پیسے جارے ہیں تو کیوں نہ ہم ڈیٹا انیلیٹکس کی مدد سے یہ دیکھ لیں کہ لوگ کیا وہ سرکاری افسور تو نہیں کیا وہ انٹرنیشنل ٹرائول بین الاقوامی سفر تو نہیں کرتے کیا ان کے پاس گاڑیاں تو نہیں ہیں تو ہم نے یہ سوچا کہ کیونکہ لوگوں کو پیسے شناختی کارٹ کی بنیاد پر جارے تھے تو کیا ہم یہ ڈیٹا انیلیٹکس کی مدد سے یہ دیکھ لیں کہ کیا لوگوں کے پاس گاڑیاں تو نہیں ہیں کیا لوگ بین الاقوامی سفر پر تو نہیں جا رہے کیا لوگ سرکاری ملازمین تو نہیں ہیں تو میں نے سارے اداروں سے اور وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے پیرولز منگوانی شروع کی یعنی کہ جو تنخواہ کی پیرولز ہوتی ہیں تو جب ہمارے پاس کافی جمع ہو گئی تو ہم نے اس پر ڈیٹا انیلیٹکس رن کیا تو ایک لاکھ چالیس ہزار لوگ جو تھے وہ سرکاری ملازمین تھے ایک لاکھ چالیس ہزار ایک لاکھ چالیس ہزار اور وہ حکومت سے وظیفہ بھی لے رہے تھے غریب لوگوں کا وظیفہ لے رہے تھے بعد میں ایک پروپاگینڈا کیا گیا کہ جی لوگوں کو غلط نکالا گیا ہے ایسے سرکاری ملازمین جو گھر ستر ستر ہزار ڈیڈیٹ لاکھ اور دو دو لاکھ روپے تنخائیں لے جا رہے ہیں کیا ان کی بیویاں دو ہزار روپے کی حق دار ہیں تو جب میں یہ پروپاگینڈا سنتی ہوں تو مجھے حیرت بھی ہوتی ہے دکھ بھی ہوتا ہے اور غصہ بھی آتا ہے پھر اس کے بعد چالیس ہزار ایسے لوگ تھے جن خواتین کے یا اپنے نام پر یا ان کی شریکہات کے نام پر ان کے خاندوں کے نام پر گاڑیاں تھیں اور اس میں موٹر سائیکل شامل نہیں تھے آپ صرف گاڑیوں کی بات کریں ہم نے موٹر سائیکل اور رکشے جو ہیں وہ اس انالیسس سے نکال دیئے تھے کہ ہو سکتا ہے کسی کی تھوڑی سی معاشی حالت بہتر ہوئی ہو تو اس نے موٹر سائیکل لے لی ہو کوئی غریب رکشے والا صرف گاڑیوں کی بات ہو رہی ہے چالیس ہزار ایسے لوگ تھے جو گاڑیوں کے مالکان تھے اور وہ بھی پیسے لے رہے تھے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا جب میں نہیں نہیں گئی تھی کیونکہ میں برکے پہن کے اور فیلڈ میں جاتی تھی ایک دفعہ تو میں پکڑی بھی گئی تھی اور میری تصویر وائرل ہو گئی تھی مگر میں برکے پہن کے اور اپنی بھیس بدل کے جاتی تھی اور میں نے خود دیکھا ہے عورتیں چوڑیاں سونے کی پہنی میں سونے کی چوڑیاں پہنی میں اور وہ دکان سے آکے اپنے پیسے لے رہی ہیں انٹرنیشنل ٹرائول آپ مجھے بتائیے کہ جو عمرے پہ جاتے ہیں اور باہر باہر جاتے ہیں کیا وہ حکومت کے ان وظیفوں کے حقدار ہو سکتے ہیں مگر پروپاگینڈا کیا گیا کہ جی لوگوں نے صرف عمرے تو کیے تھے اور ان کو نکال دیا ایسا پروپاگینڈا کیا کہ جی لوگوں کو غلط نکال دیا سیاسی بنیادوں پہ نکال دیا کس کو سیاسی بنیاد پہ نکالا تھا کیابنٹ کا ڈیسیجن تھا ڈیٹا انیلیٹکس استعمال ہوئی آڈٹ نے اس کو بارہا دیکھا اور جو لوگ اس کام میں شریک تھے آئی ٹی سائٹ پہ ان کو معلوم ہے کہ کیا ہوا تھا لیکن اس سے پہلے جو فرزانہ راجہ صاحب آتی کبھی اس سائٹ پہ تو آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ انہوں نے کیا کیا اور کیوں وہ اب ملک میں نہیں ہیں واپس نہیں آ رہی ہیں دیکھیں جی اس پر میں تفسرہ نہیں کرنا چاہتی ان کے نائب کے کیسز ہیں وہ میرے آنے سے پہلے وہ کیسز نائب میں چلے گئے تھے جب میں ساڑھے تین سال وہاں پہ تھی پراسس کیے تھے میری میرے ساتھ جو سیکٹری صاحبان جو سب سیکٹری صاحبان جنہوں نے میرے ساتھ کام کیا تھا وہ بہت اچھے شورت کے سیکرٹریز تھے ان کو سٹرکٹ ایکشن لینے کی پر میں فلی سپورٹ کرتی تھی پوری طرح سے ان کو میری سپورٹ حاصل ہوتی تھی اور انہوں نے بھی کچھ نائب کیسز میری میری اپروول سے بھیجے تھے اوکے یہ اب جو کچھ حکومت تبدیل ہو گئی اس کے بعد مظاہر یہ لگتا ہے کہ جس انداز میں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کو بار بار آگے کیا جا رہا ہے تو آپ سمجھتی ہیں آپ کو کوئی آئیڈیا ہے کہ اس وجہ سے آپ لوگوں نے جو منصوبے شروع کیے اس سے اس میں کچھ ڈسرپشن ہوئی ہے کوئی تاتل کا شکار ہوئے ہیں کیا اس سے آپ کو دکھ ہو رہا ہے اس سے دیکھیں جی جو پروگرامز احساس کے پروگرامز بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے ایکزیکیوٹ ہو رہے تھے جیسے احساس کفالت اس کا نام انہوں نے بینظیر کفالت رکھ دیا ہے جو احساس نشو نما تھا جو ہمارے دور میں شروع ہوا تھا جو پرائیم میریسٹر کی انسٹرکشن سپے سٹنٹنگ کا پروگرام لائے گیا تو اس کا نام بینظیر نشو نما رکھ دیا ہے تو وہ تو پروگرام وہ چلا رہے ہیں ان کو ہیولی برینڈ کر رہے ہیں حالانکہ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے یہ ٹیکس پیر کے پیسہ ہے یا آلو ٹیماتر پیاز گھی پکانے کا تیل اور جو پیٹرول ڈالتے ہیں ان کے اوپر جو انڈائریکٹ ایکسز گورنمنٹ لیتی ہے غریب لوگوں سے بھی لیتی ہے یہ وہ پیسے ہیں جو حکومت لوگوں کو واپس کرنے چاہیے یہ کسی کے نام کے پیسے نہیں ہیں یہ میرے ذاتی پیسے نہیں تھے اگر میں نے احساس اچھا چلایا تو وہ پیسے میری جیب سے نہیں آ رہے تھے احساس کے پروگرام امران خان کی جیب سے بھی نہیں آ رہے تھے یہ ٹیکس پیر کا پیسہ تھا تو وہ جو پروگرامز ہیں کیونکہ ان کے ساتھ نام من سے لکھ ہے وہ تو بڑے زور شور سے چلا رہے ہیں احساس ریڑی بان انہوں نے آپ نے دیکھا پچھلے دنوں لوگوں کی ایک چوک میں ریڑیاں جو تھی وہ انپرووکٹ بغیر کسی وارننگ کے وہ ان کو توڑا گیا لوگوں کو زدو کوب کی گئے جو احساس انڈر گریجویٹ سکولرشپ ہے وہ یہ سینٹ کی پلاٹفارم پر یہ جواب دے چکے ہیں کہ ہم اس میں نئی انٹریز بند کریں گے حالانکہ وہ ایک اتنا اچھا پروگرام تھا کہ غریب کے بچے کو یونیورسٹی میں لے جانے کا وہ ایک آیونیو تھا ہاتھ پہ جن لڑکوں کے پھوڑے ہوتے تھے یہ لیبر لیبر کلاس لڑکوں کے پھوڑے ہوتے تھے جو اپنے باپ کے ساتھ ٹاٹکیاں اٹھاتے تھے ان کو ہم نئسٹ یونیورسٹیز میں بھیجتے تھے آپی وائس چانسلر سے جا کے پوچھ لیں وہ پروگرام انہوں نے بند کیا احساس تحفظ کو فائل پہ لکھ کے بھیج رہے ہیں کہ بند کیا احساس راشن جو تھا ان کو بریفنگز ملتی رہیں اور یہ کہتے رہے کہ یہ تو بڑے اچھا پروگرام ہے مگر احساس راشن جون ٹوئنٹی ٹو میں اس کے لئے کوئی بجٹ نہیں رکھا وہ پروگرام سنسٹ کیا پھر ہم نے اس کو پنجاب میں دوبارہ سے چلائے اب خدا جانے وہاں کتنا چلتا ہے تو جس جس پروگرام کے ساتھ وہ بے نظیر کا نام نہیں لگا سکتے تھے اس پروگرام کو انہوں نے سسٹیمیٹکلی ختم کیا ہے اس لئے شاید بلاول بھٹو تو یہ کہہ رہے ہیں ایک تقریر میں انہوں نے کچھ کہا مارچ کے شروع میں کہ یہ جو ایک ہزار دو ہزار روپے ہزار روپے ماہانہ جو ہے اس میں ہم پچیس فیصد اضافہ کر رہے ہیں اور اس سے نہ صرف سندھ بلکہ پورے پاکستان میں ایک معاشی انقلاب آ جائے گا تو اس قسم کے پروگرام واقعی انقلاب لا سکتے ہیں ایک ہزار پچیس دو سو پچاس روپے اس قسم کے پروگرام میں ایک بینڈ ایڈ ہوتا ہے ایک بینڈ ایڈ ہوتا ہے کہ آپ اور جتنا ہی ان پروگرام کو بڑھانے کی ضرورت پڑے اتنا ہی یہ اس چیز کی نشاندہی کرتے ہیں کہ آپ کی محیشت ٹھیک نہیں چل رہی اور آپ کو یہ پروگرام سوشل پروٹیکشن پروگرام بڑھانے پڑ رہے ہیں کیونکہ آپ کی محیشت ٹھیک نہیں چل رہی کیونکہ نوکریاں پیدا نہیں ہو رہی کیونکہ ریمیٹنسز زیادہ نہیں آ رہی اس لئے آپ کو سوشل پروٹیکشن پروگرام تو ان کے بڑھنے پر خوش نہیں ہونا چاہیے اور اس سے کوئی معاشی انقلاب تو ہرگز نہیں آتا ہاں جب آپ زیادہ کیش دیتے ہیں تو لوکل اکانومی میں ضرور زیادہ کیش سرکیولیٹ کرتا ہے لوگوں کی کچھ مدد ہو جاتی ہے مگر یہ کہنا کہ کسی کو دو ہزار روپے دینے اور اس میں پانچ سو روپے زیادہ کرنے سے پاکستان میں معاشی انقلاب آئے گا یہ لوگوں کو مس لیٹ کرنے گمراہ کرنے کے سوا اور کوئی کیونکہ لوگوں کو سچ بتانا چاہیے آپ لاسٹ کوئسن کے آپ کو ابھی اور موقع ملنا چاہیے تھا اچھے انیچیٹیف سے وہ اب ڈسرپٹ ہو گئے ہیں اور دیو فیل از ای پولیٹیشن پچھلی گورنمنٹ میں بہت کام ہوا مگر بظاہر وہ اب اتنا نہیں ہو رہا دیکھیں ہمارے ملک میں یہ علمیہ یہ ہے کہ کوئی جواب دے ہی نہیں ہے کوئی اکاؤنٹی بلیٹی نہیں ہے ایک گورنمنٹ آتی ہے وہ پرانی گورنمنٹ کے اچھے چیزیں بھی ختم کر دیتی ہے اور اس پروسس کی کوئی جواب دے ہی نہیں ہے اور جو ڈیویلپمنٹ کا کام ہوتا ہے چاہے وہ صحت کے مد میں ہو تعلیم کے مد میں ہو سماجی تحفظ کے مد میں ہو سوشل ویلفیر کی مد میں ہو یا آپ انفرسٹرکچر کی بات کر لیں یا آپ لانگ ٹرم ایکنومک پالسی کی بات کر لیں وہ ایک حکومت کے ٹرم میں چیزیں انٹو انٹ ختم نہیں ہو سکتی تو میرے خیال سے یہ تو کوئی ایک کوئی ایک پروسس ہونا چاہیے کہ جو اچھی چیز ہے اس کو ختم کرنے کی بھی کوئی جواب دے ہی ہونی چاہیے ڈیسیجن میکرز کی بہت بہت شکریہ سانیہ دوستو اس پروگرام کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اس وقت پی ٹی آئی حکومت کے خاتمے کے بعد سنداز میں احساس پروگرام کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا گیا گمراہ کن تاثر پیدا کیا گیا اس کو تھوڑا سا ظاہل کریں عداد و شمار کی مدد سے اس کا مقصد کسی پہ تنقید نہیں ہے لیکن صرف معاملات کو کنٹیکسچولائز کرنا ہے اور یہ کہ اگر غریب آدمی کا مستحق لوگوں کا مسئلہ ہو تو اس کو سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہیے